اسلام علیکم دوستو آگئے میں واپس میری اپیسوڈ تیار ہو گئی ہے میں نے چیک کیا تو کافی ساری میں نے لکھ چکی تھی میں نے کہا ہلکی بھول کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں باقی بعد میں کلیر کر لیں گے فیلحال ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں کیونکہ پھر بعد میں ٹائم نہیں بچے گا تو میں بھی چاہتی تھی کہ جلدی جلدی اپیسوڈ دے دوں باتے دو دو دن میں دو دن میں اگر ایک دن میں دو اپیسوڈ سائیں گی نا تو میرا وہ جو سکیڈول ہے وہ بنا رہے گا لیکن اگر میں ایک سو ساتھ پہ چھوڑ دیتی تو پھر وہ میرے دن برابر نہیں آتے تو میں نے سوچا اپنے دن برابر رکھتی ہوں تو اگر دو دو اپیسوڈ آگئے دوں گی تو آج چار تاریخ ہے انشاءاللہ میرے بھائی کے بھردے والے دن میں اپیسوڈ نہیں دوں گی دس تاریخ کو تو نہیں آئے گی تو انشاءاللہ میرے کوشش ہوگی میں پہلے ختم کر دوں میں کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی کوشش کروں گی کہ ایک دن پہلے لکھ لوں ریکارڈنگ کے لئے دائم نکال لوں گی یا ریکارڈنگ بھی پہلے پہلے کر لوں گی کیونکہ بھائی کے بھائی کے بھائی دن پورا پورا دن ہم بزی گزرتا ہے پورا دن بزی گزرتا ہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا زیادہ تو انشاءاللہ میں دس تاریخ سے پہلے پہلے اس کو ختم کروں گی آپ لوگ بھی دعا کرو کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں تو پہلے میں سٹارٹ کر لیتی ہوں نہ اول باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے سٹارٹ اچھا آپ لوگ بتائیے گا کہ یا میرے ہینڈ فری سے آواز کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اگر کلیئر نہیں آ رہی تو وہ پھر میں ایسا کروں گی کہ ان کو سٹ دوں گی اور جیسے میں روز ریکارڈنگ کرتے ہوں ایسے کروں گی ٹھیک ہے تو لیت سٹارٹ اچھا میں بیچ میں کچھ پنجابی کے وارٹ بولتی ہوں مجھے پنجابی عریض سٹیم سکھاتی ہے میری زبان پنجابی نہیں ہے ہم پٹھواری بولنے والے ہیں اور جس کو لگتا ہے کہ میں پنجاب بنوں تو یار میرے سے کلیئر پنجابی نہیں بولی جاتی آپ کمٹ مت کیا کرو پنجابی میں مجھ سے پڑی تو بلکل بھی نہیں جاتی تو اکی لیت سٹارٹ جانے اشکم کسٹ نمبر ایک سو آٹ سوری سوری میں ایک چیز بول گئے بیچ میں دیر اکسا نور ہیپی بھردے ایم ریلی سوری مجھے یاد نہیں رہا تھا لیکن مجھے یاد آ گیا ہانچی آپ کی بھردے اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے ہمیشہ خوش رہو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہو آپ کی کومنٹس مجھے بہت پسند دیں آپ کی پوسٹیں مجھے بہت زیادہ پسند دیں اور یہ میری وہ حاصل ریڈر ہیں جو کہ میرے پیچ پر دیلی کومنٹ کرتی ہیں یہاں پر بھی بڑھتی ہیں پیچ پر بھی کومنٹ کرتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک پڑے ہوئے ناول کو واپس اتنا ٹائم دے رہے ہو واپس اس میں کر رہے ہو سچ بہت خوشی ہوتی ہے ایک آپ اور ایک حرم دونوں بہت پیاری ہو یار آئی ریلی لب یو ہیپی بردے اللہ پاک آپ کو مصکراتی رہو میری یہی گواہ ہے باقی مجھے لسٹ دے دو اپنی اپنی بردے کی میں بھولتی نہیں میں نہیں بھولوں گی خاص کر اکٹیوبر میں جن کی بھی بردے ہوتی ہیں میں بہت کم کم بھولتی ہوں جس بچے کی سولہ تاریخ کو بردے ہیں یار من ہے اپنی خالہ کی بھی سولہ طریقہ فکر مت کرو آپ کی تو بالکل نہیں بولوں گی مطلب اکتوبر میں سٹارٹنگ سلیک اینڈ تک میری فیملی والوں کی بردے بیچ بیچ میں گزلز کی بیچ میں حالہ کی بیچ میں دوسری حالہ کی بیچ میں بھائی کی بھائی وقت سپیشل ہے تو سب کی بردے بیچ بیچ میں آتی رہتی ہے تو میں نہیں بولتی بلکل بے فکر ہو جاؤ یہ مت سوچنا کہ آپ بھی آپ کی بردے بول جائیں گے نہ میں نہیں بولنے والی لستہ آتا بھی مزید بات نہیں کریں گے چانے عشقم کس نمبر 108 تحریر عریشہ مکرش کے گھر پر واپسی ہو چکی تھی اس نے آتے ہی دادا جان کی کمرے میں سب کو بلا لیا تھا اور حاس کا یمنہ اور چاچے بیگم کو آنے کے لئے کہا تھا وہ دونوں دھبراتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں داہل ہوئی تھی تو مکرش نے ذراور کا فون سامنے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک پیپر بھی رکھ دیا جو کہ اس کمپنی سے لے کر آیا تھا جہاں چانچی نے ذراور کے ساری تصویریں لیگ کی تھی آپ جانتے ہیں کہ یہ سائبر پرائم کے پاس ہیں اگر ہم انہیں اجازت دے دی تو ابھی اور اسی وقت آپ کو گرفتار کر کے لے جا سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے اب آپ ایک منٹ پیس آیا کیے بھی نہ سب چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گی چلے شروع ہو جائیں آپ ایک لفظ بھی جھوٹ اپنے موہ سے نہیں نکالیں گی وہ سختی سے چاچی بیگم کو دیکھ دکھوے بولا تھا جبکہ اس وقت وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے حق میں کس طرح سے آواز اٹھائیں جبکہ وہ تھی ہی غلط دیکھو مکرش بیٹا ایک بار میری بات سن لو ہو سکتا ہے تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو میں نے کوئی انفرمیشن چینل کو لیگ نہیں کی ہے پتہ نہیں چینل کی انفرمیشن اس بارے میں تو ہم نے کوئی بات کی ہی نہیں اور نہ ہی آپ سے اس بارے میں کوئی سوال پوچھا ہے تو آپ اس طرح چیز کی صفائی کیوں دے رہی ہیں مکرش کے چہرے پر گھیری مسکراہت آئی تھی اور سارچ بیگم کو بے ساحتہ ہی اپنی ہوئی غلطی پر جی پر کر رونا آنے لگا نہیں وہ میرے موں سے غلطی سے نکل گیا مجھے لگا تم اس بارے میں پوچھ رہے ہو میرے دماغ میں آج کل وہی سب کو چل رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا مگر فون تو یمنہ کے کمرے سے ملا تھا انہوں نے اپنے چہرے سے پسینہ ساف کرتے سارا الزام یمنہ کے سر پر ڈالنے کی ناکام سی کوشش کی تھی مگر مکرش کے چہرے پر مسکراہت گہری ہو گئی جھوٹ پولنے میں لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی میں نے آپ سے فی الحال چینل کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں مانگی لیکن اس کاغذ میں ساری انفرمیشن موجود ہے ذراور کے فون سے وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز یہاں تک کے نکاح نامہ بھی آپ نے ہی سینٹ کیا تھا یہ ساری انفرمیشن اس کاغذ میں موجود ہے لیکن فی الحال میں کاغذ کے نہیں فون کے بارے میں بات کر رہا ہوں یمنہ کے کمرے سے ملا ہے تو یقیناً چوری اس نے کیا ہوگا اور اس میں ساری چیزیں چینل پھالوں کو آپ نے سینٹ کی ہوں گی لیکن ہمیں اس چیز سے بلکل کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے سینٹ کی ہیں یمنہ نے فون چھرایا تھا فون اس نے چھرایا تھا یا آپ نے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیا کیوں آپ کہنے سننے کو باقی تو کچھ بھی نہیں بچا تھا لیکن پھر بھی وہ سب جاننا چاہتے تھے میں نے یہ سب کچھ یمنہ کے لیے کیا ہے کیونکہ یہ ذراور سے محبت کرتی تھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے اچانک اس ملازمہ کا نام لے لیا اور سارے اس ملازمہ کی طرف متوجہ ہو گئے کسی کو میری بتیجی کا حیال ہی نہیں آیا میری بتیجی میرے لیے بہت عزیز تھی میں چاہتی تھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں آ جائے اور بس کر دیں اور کتنا جھوٹ بولیں گی یہ سب کچھ اس ہاندان کی جائدات کے لیے آپ کر رہی ہیں اور جب آپ سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا تو آپ مظلوم بننے کے لیے میرا نام لے ریا اور تھوڑی دیر پہلے تو آپ سارا الزام بھی مجھ پر ہی لگا رہی تھی آپ کتنی سچی ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پھل ہال سچ میں آپ کو بتاتی ہوں دادا جان اس گھر میں مجھے بلایا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ذراور کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی خوشحال ہو جائے گی میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی میری زندگی خوشحال ہو جائے گی میں بس کسی بھی طرح سے ذراور کو اپنی طرف متوجہ کر لوں اور اس سے چار سال پہلے انہوں نے مجھے شناور کے افعاب دکھائے تھے جب وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اب انہوں نے مجھے عبداللہ کے پیچھے لگا دیا اور اب جب ان سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا تو سارا اجزام مجھ پر لگانے کی کوشش کر دی آپ کیا چاہتی ہیں آپ چاہتی کیا ہیں آپ کا کوئی دین ایمان ہے یا نہیں مجھے نہیں چاہیے آپ کی دولت جائدات بس میری جان چھوڑے میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اور کتنا زبردستی مجھے یہاں رکھیں گی آپ ساری زندگی آپ کا شہر آپ کا نہیں ہو سکا تو آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے آپ نے کبھی اپنا گھر بسانے کی کوشش ہی نہیں کی بس دوسروں کا گھر تباہ کرنے میں ماہر ہیں آپ لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی چور تو بنوا دیا ہے آپ نے مجھے اور مزید کس کی نظروں میں گھرانا چاہتی ہیں میں یہاں نہیں رہ سکتی دادا جان مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے خدا کے لئے جو کچھ بھی ہوا مجھے معاف کر دیجئے لیکن فلحال مجھے یہاں سے نکال دیں وہ ہاتھ جھوڑتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ اس کا بدلتا ہوا روپ دیکھ رہی تھی کل تک وہ ان کی چمچی بن کر گھومتی تھی اور آج کیسے مسیبت آنے پر وہ سر سے پیر تک بدل گئی تھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی وہی بتیجی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور اسے اپنی جیسے زندگی دینا چاہتی ہے ان کی خواہش تھی کہ یہ لڑکی ہمیشہ ان کے پاس رہے وہ شروع سے ہی صرف حسین نہ صرف حسین تھی بلکہ ان کے لئے بہت عزیز بھی اپنے سالے بتیجے بدیجیوں میں سے سب سے زیادہ پسندی دا اور وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس بھی رکھنا چاہتی تھی لیکن حسین لوگ کتنے فری بھی ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا ہون تو انہی کا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی طرح چالبازی اس کے اندر نہ ہو انہیں افسوس ہو رہا تھا اس لڑکی کے لئے وہ چھ سات سال سے اپنے سسرال کے ہر لڑکے سے بات چلانے کی کوشش کر دی تھی اگر یہی وقت وہ اپنا گھر بسانے میں اپنی شادشہ زندگی کو کامیاب کرنے میں ادار دی تھی تو یقیناً اتنا افسوس نہ ہوتا ان کے شادی کو بارہ سال ہو چکے تھے اور ان بارہ سالوں میں انہوں نے کبھی بھی مہربان شاہ کی نظروں میں اپنے لئے کوئی محبت نہیں دیکھی تھی کیونکہ ان کے دل میں اپنے مائکے کے لوگوں کے لئے محبت تھی مہربان شاہ کی ٹوٹی پھوٹی زندگی کی طرف انہوں نے کبھی ایک اور ہی نہیں کیا تھا سب چیزوں کا افسوس ہو رہا تھا بہتر تھا کہ وہ اپنا گھر بساتی عبداللہ یمنہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ دادا جان کی آواز نے سب کو ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا جبکہ شناور کو تو غصہ آنے لگا دادا جان اسے گھر نہیں جیل لے کر جائیں گے ان دونوں کو جیل میں پہنچائیں گے انہوں نے ہمارے ساتھ پرات کیا ہے شناور سے رہا نہ گیا تو وہ کہنے لگا عبداللہ ہمارا حکم ہے کہ اس لڑکی کو ابھی اسی وقت اس کے گھر چھوڑ کر آؤ دادا جان نے سختی سے کہا عبداللہ فوراں اٹھ کر کھرا ہو گیا اور گاری کی چاہ بھی لے کر باہر نکل گیا اس کے پیچے ہی یمنہ بھی تیزی سے باہر نکلی تھی جبکہ دادا جان نے سب کو اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ دادا جان نے ایسا کیوں کیا وہ تو اس کی ان کی طرف سے کسی فیصلے کے لیے انتظار کر رہے تھے انائش کافی پریشان تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادا جان نے اچانک سب کو بھیج کیوں دیا یہاں تک کہ چاچی بیغم سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا ایسا کیسی ہو سکتا تھا کہ انہیں کوئی سزا انہیں کوئی سزا دینی چاہیے تھی انہیں کچھ تو کہنا چاہیے تھا مکرر شناور عبداللہ اور مقزم اس وقت چھت پر تھے نہ جانے ان میں کیا میٹن چل رہی تھی وہ بھی زیادہ دیر کمرے میں نہ رہ سکی تو انائیہ کے کمرے کی طرف جانے کا سوچا اسے پتہ چل گیا تھا کہ انائیہ اور امرش میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے یہاں تک کہ امرش نے بھی اس سے معافی مانگ لی ہے اور اسے اس بات کی خوشی بھی ہو رہی ہے وہ کمرے سے نکل باہر آئی تھی جب باہر مہربان شاہ کو سیریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور اس وقت انہوں نے کسی بھی طرح کی گرمشار نہیں لے رکھی تھی وہ تیزے سے کمرے میں واپس آئی اور ان کی دیگ ہوئی شال اٹھا کر باہر واپس آتے ہوئے ان کے کندے پر شال ڈالتی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اس نے دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی پہلی بار دیکھنے پر اسے ایسا لگا جیسے وہ تصویر اس کی اپنی ہے لیکن پھر احساس ہوا کہ وہ تصویر اس کی نہیں بلکہ افرا کی ہے وہ بہت افسردہ لگ رہے تھے ایک لمحے کے لیے اسے اپنے باپ پر ترسہ آیا مکرش اکثر اسے کہتا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی چاچی بیغم سے محبت نہیں کی تھی ان کے پہلے اور آخری محبت افرا ہی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ کبھی اس بات پر یقین نہ کر سکیں اسے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا اگر اس کی ماں ان کی پہلی محبت تھی تو انہوں نے دوسری شادی کیوں کی تھی اس کا بس یہی ایک سوال تھا میری ماں بہت خوبصورت تھی نا اس نے ان کے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو مہربان شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہت آئی یہ لفظ خوبصورت تھی میری بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے لیے شاید قدرت نے کوئی لفظ بنایا ہی نہیں ان کے لہجی میں بے پنا چاہت تھی بہت پیار کرتے تھے آپ ان سے وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں اگر میں یہ کہوں کہ میری محبت کو ناپنے کے لیے پیار لفظ چھوٹا ہے تو تمہیں پھر میری باتیں فلسفہ لگیں گی اگر اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ نے دوسری شادی کیوں کی اگر میری ماں نہیں رہی تھی تو کیا آپ اس کی یادوں میں نہیں جی سکتے تھے اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا اس کی یادوں میں ہی تو جی رہا ہوں میں بھی اس بات کو قبول کرتا ہوں اگر مرد اپنی زندگی میں آگے بھر جائے تو اپنی پرانی محبت کے ساتھ ہر چیز بھول جاتا ہے وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کا آج ہی سب کچھ بن جاتا ہے لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اگر مرد دوسری شادی کر لے تو وہ پہلی محبت کو بھول جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی انسان پہلی محبت کی حسار سے نکل ہی نہیں پاتا میں نے بابا جان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ میری دوسری شادی ممکن نہیں ہے آپ کے سب کچھ نہ کریں میں اپنی دوسری بیوی کو شاید افراہ کی جگہ کبھی نہیں دے پاؤں گا لیکن بابا جان نے یہی کہا کہ تم ساری زندگی اپنے بچوں کو بھی ماں کے پالو گے اور پھر جب میں عبداللہ اور تمہاری حالت دیکھتا مجھے لگتا کہ شاید میں تم لوگوں کا باب بن سکتا ہوں لیکن مام بننا میرے لئے ہسان نہیں ہے تم لوگ ان کو ایک ماں کی ضرورت ہے تم مجھے روز کہا کرتی تھی تائی امی تو مکرش کی امی ہے میری امی کدھر ہے بابا میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا بابا جان نے مجھے اپنی قسم دے دی کہ اگر میں دوسری شادی کے لئے راضی نہ ہوا تو وہ ان سے بات کرنا بند کر دیں گے اور اس عمر میں جا کر میں اپنے باپ کو یہ تکلیف نہیں دے سکتا تھا شادی کے لئے راضی ہو گیا میں میں نے سمجھایا باہر کی عورت کبھی میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میری غلط فہمی ہے ان کو لگتا تھا کہ ایک ایسی عورت جو بارہ سال خود اولاد کے لئے تربتی رہی ہے وہ میری اولاد کو اپنی اولاد سمجھے گی اور آج کیا ہوا وہ عورت میرا گھر تباہ کر رہی ہے اور تمہارے دادا جان نے مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنے یا کہنے سے منع کر دیا ہے کاش میں دوسری شادی نہ کرتا کاش افرانہ مرتی تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں نہ تم مجھ سے دور ہوتی نہ اپنی اولاد کے سکون کے لئے درستا نہ مجھے تمہاری نفرت سہنی پڑتی و نہ ہی مجھے آخر دن دیکھنا پڑتا کاش کاش وہ آسمان کی طرف دیکھتے پلٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ہموشی سے اس کے ہاتھ سے دسویر لے کر اندر چلے گئے انائش کتنی ہی دیر اپنے حالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی اپیسٹوڈ آج بارہ اپیسٹوڈز رہتی ہیں جو کہ انشاءاللہ چھے دن میں ختم ہوں گے تو اس دوران جنونیت کا نام کوئی بھی نہ لے کوشش کروں گے اگر کل کو سکا تو بے جنونیت کی کس دوں گی اگر نہیں ہو سکا تو نہیں دوں گی لیکن اکلے چھے دن میں یہ ناول ختم کرنا ہے تو انشاءاللہ گیارہ تاریخ سے ہمارا جنونیت ریگلر بیس پہ سٹارٹ ہو جائے گا اب تک آپ لوگ بھی سبر سے کام لیں میں بھی سبر سے کام لیتی ہوں اور میرے ستنا تاریخ سے ستنا یا اٹھانا تاریخ سے ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لئے بھی دعا کریں بس میں میرے ٹیاری بہت اچھی ہے بس انگلیش میں تھوڑی سی کلبر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی آپ کی رائٹر بڑی لائک تاریخ بچی ہے بہت زیادہ نہیں مجھ سے اتنے جھوٹ نہیں بولے جاتے جھوٹ بھی ایک حد میں رہ کے بولنا چاہیے میں بہت اچھی سٹوڑنٹ نہیں ہوں لیکن ایبریج ہوں ایبریج سے تھوڑی اوپر ہوں کیونکہ کبھی کبھی میں اتنی زیادہ میند کرتے ہی اتنی زیادہ میند کرتے ہی میرے پاست پوزیشن آجاتے ہیں اور کبھی کبھی میں اتنا لوزنگ میں چلی جاتی ہوں کہ میں بامشکل پاس ہوتی ہوں تو آپ خود ہی ازازہ لگا لیں شاید ایسے بچے کو ایسے سٹوڑنٹ ہی کہتے ہوں گے تو آپ خود مجھے کامٹ میں بتا لیجئے کہ میں کیسے سٹوڑنٹ ہوں باقی انشاءاللہ آپ کو میں کوشش کروں گی کہ کل میں جنونیت کی اپیسوڈ دے سکوں چانسز کم ہیں کیونکہ یہ دن میں پوائن لکھنے لیتا تو چانسز کم ہیں کم کم چانسزیں ففٹی ففٹی کر لیتے ہیں آپ لوگ کو دعا کرو کہ ففٹی میرے ہنڈٹ میں بدل جائیں اور میں جنونیت کی اپیسوڈ میں کمبل کر رہوں تھوڑ اسی لکھی ہوئی ہے تھوڑ اسی لکھی ہوئی ہے تو وہ اسی حالی لکھی ہوئی ہے زیادہ بلکل بھی نہیں لکھی انشاءاللہ میں نے ایکس اپیسوڈ میں آپ بہت پاتیں گرواتے ہیں میں خود ہی بہت بک بک کرتے ہوں مجھے پتا ہے ویسے بھی میں جنونیت میں بلکل بھی نہیں بول رہی تو یہ آپ کو سارے بک بک میری صرف اگلی بارہ اپیسوڈ تک ملیں گے اس کے بعد ہم پرفیشنل ورک کریں گے یس آئی ام اپ پرفیشنل یوٹیوبر ہم کل ہی ملیں گے بہت باتیں ہوگی میری مم سوری ممانی آپی بھی گھور رہی ہے یہ کیا بول رہی ہے یہ کیا بولتی رہتی ہے مجھے خود بھی بتانی چلتا بس میں بکواس کرتے رہتے ملوں گے کل کی اپیسوڈ میں تب تک لئے آپ لوگ اپنی رائٹو کو دیں اس جان سے دعاوں میں یاد رکھیں آفیر